الحمدللہ وقفا واسلام علی عباده اللذین استفاء معباد ذالک من انبائل غیب نوحیه علیکہ وما کنت لدیہم اذ یلکونا کلامہم ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختسمون یہ غیب کی خبریں ہیں وئی کی ہم نے اس کی آپ کی طرف اور نہیں تھے آپ ان کے قریب جب وہ اپنی کلمیں ڈال رہے تھے کہ کون ان کا مریم کا کفیل بنے اور نہ ہی تھے تم ان کے قریب جب وہ اس بات پہ چگڑا کر رہے تھے حضرات عقیدہ حاضر و ناظر اور علم غیب عوام میں بہت بڑا مشہور کر دیا گیا ہے کہ نبی غیب جانتے ہیں حاضر و ناظر ہوتے ہیں خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ حاضر ناظر بھی ہیں غیب بھی جانتے ہیں اور یہ عام لوگ نہیں بہت بڑے پڑے لکھے دانشوار وکیل پروفیسر اور شیخ الاسلام کہلان والے ڈاکٹر طہر القادری جیسے لوگوں کا بھی یہ عقیدہ ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ عقیدہ حاضر و ناظر کا کسی بھی شخصیت کے متعلق رکھنا قرآن کے سری خلاف ہے ہم تو اپنی تحقیق کی روشنی میں یہ کہتے ہیں کہ حاضر و ناظر کا اکٹھا جملہ بولنا اللہ کی ذات کے لیے بھی مناسب نہیں ہے چونکہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات عرش پہ ہے الرحمن والا لرش استواء اس لیے اس کی ذات عرش پہ ہے اس کا دیکھنا پوری کائنات میں ہے کوئی چیز اس سے لکی چھپی نہیں وہ رحموں کے اندر کی سمندروں کے اندر کی زمین کے نیچے کی پہاڑوں کے نیچے کی سب چیز کو جانتا ہے دیکھتا ہے اس سے کوئی چیز لکی چھپی نہیں ہے لیکن حاضر و ناظر کا اکٹھا جملہ اس کے لیے بولنا بھی مناسب نہیں ہے یہ جائے کہ ہم مخلوق کے لیے انسانوں کے لیے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولیں یہ قطع طور پر قرآن کے خلاف ہے قرآن کریم کی یہ سورہ آل عمران ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذالک من انبائل غیب نوہیہ علیک یہ واقعہ مریم یا دیگر واقعات کی ہم نے آپ کی طرف وئی کی ہے آپ ان کے پاس نہیں تھے مریم کی کفالت کے سلسلہ میں جب ان میں آپس میں بیعث ہو رہی تھی تو آپ ان کے پاس نہیں تھے قریب نہیں تھے حاضر نہیں تھے ناظر بھی نہیں تھے اسی طرح ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَ سِمُونَ اور جب وہ چھگڑا کر رہے تھے اس وقت بھی آپ ان کے پاس نہیں تھے تو یہ قرآن کریم کی نسے قطعی اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ حاضر تھے اس وقت نہ ناظر تھے بلکہ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے اس موقع پہ یہ جو لوگوں کا عقیدہ ہے کہ نبی ساری مخلوق سے پہلے پیدا کیے گئے اور آپ سب کچھ جانتے ہیں اس سے بھی اس بات کی نفی ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو سب سے پہلے پیدا کیے ہیں یہ عقیدہ بھی قطعی طور پر غلط ہے صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ نے کلم کو پیدا کیا ہے تو یہ عقیدہ بھی ان کا غلط ہے حاضر و ناظر کا عقیدہ بھی غلط ہے جو حاضر بھی ہو ناظر بھی ہو اس کی طرف وئی نہیں کی جاتی یہاں ہے کہ نو ہی ہی لیک ہم نے آپ کی طرف وئی کی ہے ان خبروں کی غیب کا نہیں آپ نے فرمایا کہ میں غیب نہیں جانتا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ غیب نہیں غیب کی خبریں ہیں ہم نے ان کی آپ کی طرف وئی کی ہے تو جس کی وئی کی جائے وہ غیب پہلے نہیں جانتا اسے بتایا جاتا ہے یہ واقعہ ایسے ہے اگر وہ پہلے جانتا ہو حاضر ہو ناظر ہو یعنی دیکھنے بالا بھی ہو موجود بھی ہو تو اس کو یہ بتایا نہیں جاتا بتایا اسے جاتا ہے وئی اسے کی طرف کی جاتی ہے جتے پہلے علم نہ ہو پتا نہ ہو تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ یہ تحر القادری صاحب نے ایک شوشہ اڑایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا ہے کہ میں آپ کے منحاج القرآن ادارہ کی بنیاد رکھوں گا پاکستان میں آ کر لیکن میری ٹکٹ کا انتظام آپ نے کرنا ہے تو تحر القادری صاحب نے اس میں اپنی بہت بڑی عزت وقار شان بیان کی کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا بہت بڑا تاریخ کا چھوٹ ہے فراد ہے یہ اسی طرح ان کا چھوٹ فراد ہے جیسے انہوں نے کہا کہ میرے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے میری کوٹھی کے اوپر گولیاں چلائی گئی ہیں میرے گھر پہ حملہ کیا گیا ہے یہ بھی ایک بہت بڑا چھوٹ تھا اور اسی طرح یہ بھی ایک بہت بڑا چھوٹ ہے کہ نبی کریم ان کے ادارہ کی بنیاد رکھنے کے لیے آئیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا بالکل اس کا کہنا یہ کتی طور پہ درست نہیں ہے نہ آپ تشریف لائے نہ تحر القادری کا یہ کہنا ٹھیک ہے یہ آپ سمجھ لیں ایک حقیقت ہے کہ زندگی اور موت دونوں آپس میں زید ہیں جہاں زندگی ہوگی وہاں موت نہیں جہاں موت ہوگی وہاں زندگی نہیں اور جب موت واقعہ ہوگی تو موت کے بعد نہ کوئی حرکت کر سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے نہ کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے نہ سن سکتا ہے نہ چل سکتا ہے وجود میں حرکت ختم ہو جاتی ہے موت کے ساتھ قرآن کریم میں اس بات کی اللہ تبارک و تعالی نے بڑی وضاحت بیان فرمائی ہے وابد رب کا حتہ یاتیہ کل یقین کہ جب تک آپ کے پاس موت نہیں آتی تب تک آپ عبادت کریں جب عبادت صرف زندگی میں ہے موت کے بعد کوئی انسان پہ کسی قسم کی حرکت نہیں ختم ہو جاتی ہے تو آنا جانا کیسے تو میرے بھائیو ہم سوال کرتے ہیں طاہر القادری صاحب سے اور ان کے ماننے والوں سے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بقول طاہر القادری کے ان کے کھر تشریف لائے ادارہ من حد القرآن میں آئے انہوں نے بنیاد رکھی ہے تو انہوں نے کہا نبی کریم نے کہ میری ٹکٹ کا آپ نے انتظام کرنا ہے مجھے بتائیں کہ وہ فل ایٹ کا انسی تھی وہ ٹکٹ کا نمبر بتا دیں وہ کمپنی کا بتا دیں آپ بتائیں کہ نبی کریم آکیلے ہی آئے تھے یا ان کے پاس کوئی اور بھی ساتھی تشریف لائے تھے کھانا کس نے پکایا تھا کس نے آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھایا ہے کس کس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کتنا عرصہ نبی کریم ان کے گھر ٹھہرے ہیں کب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان میں رہے ہیں کیا کسی نے دیکھا ہے کوئی نماز کا وقت آیا ہے یا نہیں آیا کوئی نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی نماز کس نے پڑھائی کہاں پڑھائی تو بہرہر یہ تمام سوالات اپنی جگہ پہ اس بات کی دلالت کر رہے ہیں کہ یہ تحر القادری کا سری چھوٹ ہے نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ بات کہی